بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی سپائیس کچن وی ترابیا فرد آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار فرائیڈ چکن لیکس یہ بہت ہی ٹیسٹی کرسپی اینڈ جوسی بنیں گے یہ دیکھیں ایک میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر تک بلکل سوفٹ ہے اور ہاتھ لگانے سے سارا لیک پیس ٹوٹ رہا ہے اسی طرح سوفٹ بنانے کے لیے میں آپ کو ایک دو ٹپس دوں گی کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیکس اندر سے گلتے نہیں تو آج وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ان کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی تو یہاں پہ شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی یہاں میں نے چھے عدد لیک پیس لیے ہیں ان کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور درائی کر لیا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے یہاں پر میں نے نمک لیا ہے ہاف چمچ ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ اور دو عدد لیمن جوس دو لیمن لیا ہے ان کا جوس نکال لیا ہے اور ایک چمچ میں لوں گی یہاں سرکا سب سے پہلے ہم چکن کو کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سارے لیکس پر کٹ لگا لینا ہے ڈیپ کٹ لگانے آپ نے اسی طرح میں سارے لیکس کو کٹ لگا لوں گی سب کو میں نے کٹ لگا لیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کٹ لگانا اب یہاں پہ میں نے لیمن جوس ایڈ کیا ہے ادرک لفظن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور نمک ایڈ کیا ہے نمک ابھی ہم صرف ہاف چمچری ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہے یہ اور ایک چمچ اس میں جائے گا سرکا سرکا ڈالنے سے اور لیمن ڈالنے سے یہ ہمارے لیکس بہت جلدی سوفٹ ہوں گے یہاں پہ صرف ایک ٹیبل سپون میں نے سرکا ایڈ کیا ہے اچھی طرح سے اس کو لگا لیں گے ابھی میں نے کوئی بلیک میرچ یا ریڈ میرچ ایڈ نہیں کی ابھی جسٹ ہم نے اس کو نمک لسن ادرک میں مکس کیا اچھی طرح سے سارا مسالہ لگا لیں گے اس کو یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے لگانا ہے تاکہ کٹس کے اندر تک بھی جائے اور یہ اس طرح کرنے سے یہ آپ کا جوسی بنے گا اب میں اسے ڈھکتوں گی کور کر کے رکھوں گی میں اسے تقریباً 30 منٹ کے لیے 30 منٹ کے لیے میں اسے ریسٹ دوں گی 30 منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے سب سے پہلے میں چکن کو سٹیم کروں گی صرف اور صرف دس منٹ کے لیے یہ دیکھیں میں نے پین میں ڈال دیا ہے چکن ایک دوسرے کے اوپر نہیں آپ نے رکھنا اس کو اچھی طرح سے الگ لگ ہی رکھیے گا اب میں اس کو ڈھکتوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے صرف دس منٹ ہی اس کو سٹیم دینی ہے میڈیم سے لو آنچ پر زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی یہاں دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اور ان کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور یہ ہاف دن ہو چکے ہیں باقی ہم جب فرائی کریں گے تو یہ پورے سوفٹ ہو جائیں گے اب میں نے نکال لوں گی آپ نے صرف دس منٹ ہی اس کو سٹیم دینی ہے دس منٹ سے زیادہ مت دیجئے گا اگر یہ فل سوفٹ ہو گئے تو پھر اس فرائی کے وقت یہ ٹوٹ سکتے ہیں آپ نے صرف دس منٹ کے لیے ہی اسٹیم دینی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے سارے نکال لیا ہے اور یہ جو ہے یخنی جو چکن کے اندر سے نکال لیا ہے یہ میں ویسٹ نہیں کروں گی اب مسالے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے کوٹنگ جو ہم کریں گے یہاں پر میں نے ایک کپ فل بھر کر لیا ہے میتا تین انڈے لیا ہے ون ٹیبل سپون یہاں پر لیا ہے کون فلور ایک چمچ لیا ہے اور گینیو ایک چمچ نمک ایک چمچ ریڈ چلی پاوڈر ایک چمچ کرش چلی ایک چمچ زیرا ایک چمچ سویا سوس اور ایک ہی چمچ گرم پیسا ہوا مسالہ اچھا ہی طرح ہم انڈوں کو مکس کریں گے اور ہاف مسالے میں انڈوں میں آئٹ کروں گے اور ہاف میدے میں ایک چمچ میں ایک چمچ میں نے یہاں پر زیرا ایڈ کیا اینڈوں میں اور آدھا ہی میدے میں سویا سوس اینڈوں میں جائے گا ہاف کرش چلی پاوڈر اینڈوں میں جائے گی اور آدھی میدے میں اسی طرح سے ہاف ہاف میں ایڈ کر لوں گی دونوں میں اگر آپ کو زیادہ سپائیسی لیگ پیس چاہیے تو آپ کوئنٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پہ ہاف نمک جائے گا اور ہاف میدے میں اور گینو جائے گا ہاف انڈوں میں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ کون فلور جائے گا میدے میں اچھی طرح انڈوں کو مکس کریں گے اور یہ جو لیکس کی یخنی بچی تھی ہمارے پاس ہم نے ویسٹ نہیں کی وہ میں اسے انڈوں میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مدے کو مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ سارا مسالہ مدے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب ہم سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے ایک لیکس لیں گے انڈے میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے آپ نے ڈپ کرنا ہے اور پھر ہم میدے سے کوٹ کریں گے چاہے تو آپ ایک کوٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں دو کوٹ کروں گی تھاکہ اچھی طرح سے یہ کرسپی سا بنے ایکسرا میدہ چھڑک دیں گے اور پھر انڈے میں ڈپ کریں گے ایک ہال سے اپنے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور دوسرے سے اپنے میدے میں اب یہ جو دوسری کوٹ ہے آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے تاکہ میدہ ہر طرف اچھی طرح سے لگ جائے یہ دیکھیں اچھی طرح سے لگا لیا ہے میں نے اور اس طرح سے ہم اس کو چھرک دیں گے تاکہ ایکسٹرہ جو اوپر میدہ رہ گیا وہ اتر جائے اور اس سے ایک ایکسٹرہ پلیٹ میں رکھ دیں گے اسی طرح سے میں دوسرہ بھی کروں گی موسیقی 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 یہ دیکھیں دو میں نے آپ کو لگا کر دکھایا ہے اسی طرح میں باقی لیکس کو بھی کوٹ کر لوں گی یہ دیکھیں سب کو میں نے کوٹ کر لیا ہے میدے کی کوٹنگ اچھی طرح کر لیے ہم نے اب میں اسے دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی دوسری طرف میں نے یہاں پہ ایک کڑائی لیا اور یہاں پہ میں نے آئل ڈالا ہے آئل ہم اتنا ایڈ کریں گے کہ ہمارے لیکس پیس جو ہیں وہ اس میں اچھی طرح ڈپ ہو جائیں یہ دیکھیں اور آئل زیادہ فل گرم بھی نہیں کرنا زیادہ تھنڈے آئل میں بھی آپ نے نہیں ڈالنا میں سارے لیکس اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں سارے میں نے ایڈ کر دی ہیں اور میں نے اس کو فل آنچ پر فرائی نہیں کرنا آنچ ہماری میڈیم ہونی چاہیے نہ زیادہ لوگ اور نہ ہی زیادہ تیز اگر تیز ہوگی تو یہ اوپر سے کلر آ جائے گا اور یہ اوپر سے تیار ہو جائیں گے لیکن اندر جو ہم نے فرسٹ میدے کی کوٹنگ کی تھی اور اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے تقریباً دس منٹ تک اسے فرائی کرنا ہے بلکل میڈیم آنچ پر یہ دیکھیں کلر آرہا ہے ان کو اور کس طرح کرنچی ہو رہے ہیں یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگے تھے اس کو فرائی ہونے میں میڈیم آنچ پر اور اتنا پیارا گولڈن کلر آرہا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمیں اتنا ہی کلر چاہیے تھا اور یہ بلکل فرائی ہو چکی ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ فرائی ہوئے تھے اب میں انہیں نکال لوں گی یہ دیکھیں نزدیک سے آپ کو دکھا رہی ہوں کتنا اچھا ایک جیسا کلر آیا ہے وہ بھی صرف اور صرف میڈیم آنچ پر ہی آپ نے فرائی کرنے سے آتا ہے آپ نے تیز آنچ پر اس کو فرائی نہیں کرنا یہ سارے میں نے نکال لیا ہے اور بلکل ایک جیسا ہی کلر آیا ان کا یہ دیکھیں ہماری ریسپی کی فائنل لک بہت ہی مزیدار بنے ہیں اور بہت ہی کرنچی بھی بنے ہیں میں ایک آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اتنے سوفٹ ہیں کہ ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو پہلے دس منٹ کے لیے سٹیم دیا تھا یہ دیکھیں پورا لیک کا پیس ہمارا ہاتھ لگانے سے ٹوٹ رہا ہے یہ ہی ٹپ تھی کہ اگر آپ لیک فرائی کریں تو اس سے پہلے آپ دس منٹ کے لیے اس کو سٹیم ضرور دیا کریں یہ دیکھیں مزیدار سے ہمارے لیک پیس تیار ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے اور اس سے ہماری حفظہ افضائی بڑھتی ہے تو اجازت دیجئے تھینکیو اللہ حافظ